آتے ساتھ ہی نامتے کام کو نے شروع کر دیا ہم نے گیم ڈال دیا آتے تھا دیکھیں پہلے دن مجھے دن جو دو چیزوں نے اتنی مضبوطی دی کہ میں نے کچھ کرنا ہے ایک تو وہ آتے ہی جو میرے پہ لوگوں کی بوچھاڑ ہوئی کہ کہاں سے آ گیا کون آ گیا تو میں اس میں مایوس نہیں ہوا حالانکہ سوشل میڈیا اور میڈیا میرے خلاف جارہا تھا لیکن آپ یقین کریں میں رات کو چیزیں پڑھ کے ہستا تھا کیونکہ ایسا تھا نہیں ایک چیز چل رہی تھی بس تو یا تو میں مایوسی کی طرف جاتا ڈپریشن میں جاتا میرے بچے بھی بڑے پریشان تھے سکول میں بھی بات ہو رہی تھی دیکھیں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو لاہور کا جلسہ تھا منارے پاکستان پہ انہوں نے یہ کہا کہ سندھ کا گورنر دیکھو اور مالا جٹ دیکھو تو جو وہ مالا جٹ والی بات نے بہت زیادہ اس کو تو بچوں تک بات گئی تو میری بیٹی مجھے آج تک یاد ہے آکے پوچھا اس میں بابا یہ مالا جٹ کون ہے اور آپ سے کیوں ملتا ہے آپ نے ان کو فوادخہ مکھا دینا تھا کہ یہ ریکویٹر تھا ہنسوم نہیں خیر میں ان کا امین گنڈا پور بھی دکھا دکتا تھا لیکن میں نے اس کا جواب جو ہے وہ یہ نہیں دیا میں نے خان صاحب کو جواب میں یہ کہا کہ جو مالا جٹ کا رول ہے پاکستان میں وہ بڑا پوزیٹیو ہے شکر ہے کہ آپ نے مجھے نوری نٹ نہیں کہا کیونکہ وہ نیگٹیو رول ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کر کے دکھاتے ہیں اور آج بھی میرا پہلا اوت والے دن کا وسیم بادامی کا انٹرویو ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے میں نے وسیم بادامی بھائی کو کہا تھا کہ صرف تین مہینے میں میرا عمل اور میرا کام بتائے گا کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے اور الحمدللہ آج میں نہیں خیرا بزنس کمیونٹی لے لیں علماء کرام لے لیں بلکہ ابھی میں تقیی عثمانی صاحب کو ملا دو دن پہلے اور اسی طرح مولانا بشیر فاروقی صاحب کو اور مفتی رحیم صاحب منیبر رحمان صاحب یہ وہ علماء ہیں اور باقی بھی مسلکتی جو ہمارے شہنشاہ نکوی صاحب ہیں سب نے مجھے ایک لفظ کہا کہ ہم نے پچھتر سالوں میں ایسا گورنر نہیں دیکھا جو عوام کے ساتھ کلتا ملتا ہے اس کے دروازے کلے ہوئے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب نے تین باتیں کہیں تھی الحمدللہ میں نے ان تینوں باتوں کو امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے نہیں کیا ان کے لوگوں نے نہیں کیا ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولے چوبیس گھنٹے کھولے ہیں ہم نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی یونیورسٹی بنا دی ہے جس میں پچاس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں مطلب جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں ہمارے ہی اسی آہاتے میں ایک یونیورسٹی ہے جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں جہاں پڑھ رہے ہیں اور پچاس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں اور فری پڑھ رہے ہیں ان سے ایک روپیا چارج نہیں کیا جاتا فلی ائر کنڈیشن سسٹم ہے فری وائ فائ ہے ساڑھے تین سو سے اوپر کی کمپیوٹر لیب ہے تین سیشن ہوتے ہیں روزانہ اور یہ بچے پچاس ہزار پڑھ رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ملٹری سیکٹری آج بتا رہے تھے مجھے کہ ایک بچی نے ساڑھے چھے سو ڈالر مہینہ کمایا ہے کوئی تین سو ڈالر کوئی دو سو ڈالر تو یہ ہزاروں بچے سو تین سو اور چھے سو ڈالر کما رہے ہیں تو امیجن یہ آگے جب ان کے اپنے گھرانوں کو سپورٹ کریں گے اور جب ان کی اتنی زبردستی لوگیں ان کی زندگی اچھی ہوگی تو کہیں نہ کہ وہ کہتاں صدقہ جا رہی ہے اللہ نے کرا دیا ہم سے دروازے کھل گئے تیسرا انہوں نے بات کی تھی مدینہ کی ریاست کی اصول تو یہ تقی عثمانی صاحب سے جو ملاقات تھی اور مفتی جو نعیم صاحب تھے ان کے جو بیٹے ہیں مفتی نومان صاحب ان سے مشاورت کے بعد میں نے گورنر ہاؤس میں مدینہ کی ریاست کی اصولوں کا نفاظ کر دیا ہے اس میں تین چیزیں بھی ہم نے پہلے دفعہ ایک تو ہم نے تمام بینکوں کو کہا ہے کہ ہمارے جو گورنر ہاؤس کے بینک اکاؤنٹ سے وہ سوز سے پاک ہیں تمام جو مسلمان اسٹاف ہے یہاں اسے لازمی ہے نماز باجمان پڑھنا مجھ سمیت اور ایک مسجد میں تین دفعہ اور دو دفعہ جماعت ہوگی لوگوں کو ہوتا ہے کہ بڑا آدمی وہ سب ساتھ پڑھیں گے یہ ایک ہم نے کیا اور جو ہمارے پاس سولہ سو لوگ اس کالونی میں رہتے ہیں اس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان سب کو اپنے اپنے مذہبی رسومات کی اجازت ہوگی خوبصورت بات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جھوٹ بولنے پر پابندی لگا دی ہے اسی طرح تقی عثمانی صاحب جو کہ آپ کو پتا ہے جھوٹ کوئی نہیں بولے گا سچ بولے غلطی کرے گا ہم اس کو سزا نہیں دیں گے پہلی دو دفعہ اس کو معافی ہے تیسری دفعہ میں کوئی چوری کی الزام نہیں ہوگا کوئی یہاں پر پھر شوک آس بھی دیا چاہے گا ہاں بالکل اس کے اصول ہیں اور دوسرا تقی عثمانی صاحب نے جو بات کی ہے کہ وہ اور ہمیں نو کے قریب مدینہ کی ریاست کی اصول بنا کے دیں گے میں نے ان سے صرف یہ ریکویسٹ کیا مزا ہے پوری شہر میں کرنا شروع کرتے ہیں تاجی برادری اگر یہ کرنا شروع کرتے ہیں کتا مزا ہے آگے سنیں نا اس کا ہم نے کیا کہا ہے ہم نے کہا جی پہلے ہم ایک رول موڈل بنائیں گے دیکھیں انسان کو شروع اپنے سے کنا چاہیے ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے یہاں سے کھولے یونیورسٹری پہلے یہاں بنائی مدینہ کی ریاست کی یہ اصول گورنر ہاؤس میں نافیزل عمل ہوں گے اور اس کے بعد جب تقیی عثمانی صاحب مجھے تفصیلی وہ بنا کے دیں گے تو میں اپنا لیٹر ہیڈ لگا کے یہ جناب چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو بھیجوں گا اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ نو اصول ہیں جس میں امپلیمنٹ کرنا نہ آپ کے لیے مشکل ہے نہ میرے لیے ہم ابھی وہ والے نہیں کر رہے جس میں ڈیبیٹ شروع ہو جائے یہ وہ نو ہوں گے جو امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں تو پھر یہ سندھ گورنمنٹ کو بھی اس کو اپنانے کے لیے اور پورے سندھ پہ نافیزل عمل کرنے کے لیے پھر تو کہ مشکل نہیں ہے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے جب میں بریک سے واپس آؤں گے تو ایک نہائیت ہی حسین سپرائز ہمارے سب یہاں پر موجود ہوگا لیکن اس کے لیے مجھے چھوٹی سی بریک لینے آپ لو کہیں میں جائے گا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں کہیں میں جائے گا عید مبارک جی تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں آپ تمام در دیکھنے والوں کو جہاں جہاں میری واز جاری ہے جہاں جہاں میں لوگ سن رہے ہیں گلی گلی نگر نگر آپ تمام تو لوگوں کو عید کی دھیروں خوشیہ مبارک اور اللہ کرے کہ یہ عید ہمارے لیے بہت اچھے پیغام لے کر آئے معیشیت کے حوالے سے بھی مہنگائی اتنی ہوگی تو لوگ کافی زرہ پریشان بھی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آس پاس کے جو لوگ ہیں جو اتنی اچھی عید نہیں منا پا رہے ان کو اچھی عید منانے میں ان کی مدد کریں کسی کو بچے کو عید کا نیاز جوڑا لے کے دے دیں کہ کسی کو اچھی عید ہی دے دیں جس سے اگلے کا دن بن جائے اور آپ کو کیا پتا کہ آپ نے کسی کا دن بنا دیا تو اس کی زندگی بن جائے تو آج تمہیں آپ کو پتائیے کہ جن کے ساتھ عید بنانے کے لئے آئی ہوں ہمارے شہر کے ہمارے صوبے کے بڑے ہیں اور یہ بھی سٹوڈنٹس کی سپیسیوکلی دن کے زندگی بنانے کے لئے بڑی میند کر رہے ہیں اور جس پیسیوکلی انڈ بتائے بھی کہ ابھی جہاں میں موجود ہوں کونہ ہاؤس میں وہاں پر پچاس ہزار سزائی طلبہ جہاں وہ پڑ رہے ہیں اور وہاں پر پچاس ہزار سزائی طلبہ لیکن ایک اور اچھی بات یہ ہے یہ تو بھل گی مطلب ہے جس بات میں آکے ہماری بہت ہی پیاری اور بہت ہی حسین نبیہ کا امران بھی یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم نبیہ عید مبارک عید مبارک کیسی ہے ٹک ٹاک ہے امران بھی مبارک آپ کو آپ کو اپنی رہی سننگا بھی کیا ہے اللہ بھی جو لوگ کتے ہیں دل میں ان کی ہاج آتا ہے وہ بھی ضرور جہاں عمرہ کرنے کے لیے نبیہ کیسی ویسی عید مناتی آپ روٹین کیا ہوتی ہے بچوں کے ساتھ صبح پہلے ہی دنماز کو جاتے ہیں اس کے بعد آکے وہ ہمارا ایک ریڈیشنل حلوہ پوری کا ناشتہ اس کے بعد اپنی امی کی ہر سے ہو کے آتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ دوپیر میں لانچ میری مادرللہ کے خر ہوتے ہیں ادھر کرتے ہیں پھر شام میں میں اپنی امی کی طرف جاتی ہوں تو اسی طرح سے بس فرسٹ ہی تو اسی طرح پہرے دن سسرال بھی تو جانا ہوتا ہے میں پوچھوں کے سسرال جاتے ہیں ان کے ایکسائیٹمنٹ کیا ہوتی ہے لیکن مجھے بتائیں یہ چھو جب اید پہ نماز پڑھنے جانا ہوتے ہیں آپ کپڑے جو ہیں وہ ان کی چوز کرتی ہیں بچوں کپڑے آپ نکالتی ہیں اور خود کا فیر ہے یہ سارے سب بچوں بوریس کی تو میں ہی کھڑی ہوتی ہو اور اب بیٹی کیونکہ بڑی ہو گئی ہے تو وہ خود سے اپنا بھی کھڑی ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی زیادہ ہے کہ میں نے کیا پہنے تو اب وہ ذرا بڑی ہو گئی باقی ان کی ویسے بھی اگر کامران بھائی کی جو پیسی وکلنگوں شاپنگ بھی دیکھیں دو آپ کرتی ہے یہ کامران بھائی کو شوق ہے وہ سب ہی مہی کھڑی ہوتی ہو لیکن اب ان کو بھی تھوڑا شوق ہو گیا ہے کب دیکھتے ہیں کامران بھائی کی بڑی برانڈڈ ایک لوک آتی ہے اسپیشلی کامران بھائی کی ایلڈی والے جو ایوییٹرز وہ بھی تنہی زبردست لگتے ہیں میں نے ویسے بڑے اڑھونڈے آپ کو پتا ہے اچھا چاہے میں ایسے نہیں پھلے سب نے مجھے بھی کہا کہ وہ جنٹس کی ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں وہ جنٹس کی وہ یونیس ایکس ہو میں نے تو ضرور پہنے لیکن بٹ آئی لائکے تو کامران بھائی یہ نبیہ نے آپ کو اتنا زبردست کیا یا آپ کو ہمیشہ سے چوق تھا نہیں یہ بات سچ ہے کہ اس نے بہت ساری چیزوں میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم میری وائف میری تینوں بچے چاروں ہم اس صوبے میں جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں وہ اسے ٹیم کام کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر میں پانچ بجے کھر جا رہا ہوں اور یہ اس پر ناراضگی نہیں کر رہی بلکہ میری لیے کھانے پر انتظار کر رہی ہے کہ رات کا ڈینر ہم نے صوبہ پانچ بجے کھانا ہے اور یہ میری صحت کا راز بھی یہ ہے کہ میں اس کو یہ نہیں بتا تھا کہ میں تین جگہ سے کھا کے آ چک ہوں اور میں بھی بڑے سابر میاں کی طرح کہ نہیں تمہاری وجہ سے میں نے کہیں نہیں کھایا ہے تو چوتھی بار کا کھانا اس کے ساتھ کھاتا ہوں اور پھر دس بجے صوبہ جیسے نہیں بچے سکول کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ یقین کریں میرے پاس روز کا روٹین آپ اگر سن لینا بھیران ہو جائیں گے دس بجے اگر آفس آنا ہے تو نو بجے پہلا نوک ہوتا ہے اور اس بندے کو کہا جاتا ہے پلیس اب سوہ نو بجے نوک کرنا پھر سوہ نو پھر ساڑھے نو پھر پونے دس آخری